ایک چور نے نانا جوشی نامک مجسٹریٹ کے سموک یہ کہہ دیا کہ میں نے چوری نہیں کی یہ ہے مجھے تو یہ سامان سائی بابا نے دیا ہے عدالت میں بابا کا جانا سب ہی کو برا لگ رہا تھا حتی کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا کہ بیان بابا کے سامنے ہی لے لیا جائے گا جب بابا نے دیکھا کہ کورٹ کا مجسٹریٹ سویم چل کر آ رہا ہے تو بابا نے اس کا سممان کیا اور مجسٹریٹ کے لیے کورسی لگوا کر بیٹھنے کا پورا پرابند کیا اور مجسٹریٹ نے بیٹھتے ہوئے پوچھا آپ کا نام مجھے لوگ سائی بابا کہتے تو بابا کیا آپ اسے چانتا ہے میں کسے نہیں چانتا یہ زنسار میرے بھکتوں کا نواز ہے بابا سمتنگی آپ گیون ٹوہم ایمینٹو سی تم نے اس کو کچھ دیا یعنی تمہارے پاس کچھ تھا کچھ برطن کچھ بیسا کچھ سونا اس کو دیا بابا تم نے دینے والا تو عشور ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ دینے والے سب کا مالک ایک ہے اس کا مطلب تم نے اس کو کچھ نہیں دیا نہیں اسے تو میں نے پھیٹ دی ہے میرا یہ سچا وقت ہے میرے پاس آیا تھا اس کی سہایتہ کی میں نے یہ سبھی وستویں میں نے اسے دی ہے اس نے چورائی نہیں ہے اوہ ایم سوری ایکسٹریمی سوری بابا بات فور یو کاند انفرمیشن آج کو میں پتانا چاہتا ہوں کچھ کسی نے غلط انفرمیشن دیا اسی دیئے اس کو پکڑنے کے واسطے ہم تمہارے پاس آیا ہم کو پتا چلا یہ تمہارے پاس آیا سوری بابا یہ چور نہیں ہے اس کو فور یو کٹتا ہے ماف کر دیا تینک یو تینک یو بابا تینک یو اور مجسٹریٹ وہاں سے چلا گیا مجسٹریٹ کے جانے کے بعد چور زور زور سے چلایا اتنا کہتے ہی بابا کے چرنوں میں گر پڑا چھوہا سائی چھوہا مجھے چھوہا کرو بابا مجھے چھوہا کرو میں تو چور ہوں چور پابر ہوں میں پھر بھی آپ نے مجھے چھوہا کر کے مجھے اپنا تاز بنایا بابا تاز بابا میں نے چوری کی تھی چوری میرے کارن آپ کو چھوٹ بولنا پڑا چھوہا کرو بابا مجھے چھوہا کرو میں پاپی ہوں پابر ہوں بابا مجھے سجادو بابا مجھے سجادو بابا مجھے سجادو بابا مجھے سجادو بابا چھوہا کرو بابا مجھے چھوہا کرو چھوہا کرو بابا مجھے چھوہا کرو جا